اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو بھی خیریت سے ہوں گے جناب آج ایک پرامسنگ ویڈیو تھی میں نے کچھ ٹائم پہلے ہیر انرجی کے پروڈکٹس پر ایک ریویو کیا تھا جس پر میرے ان کے ہیر آئل اور ان کے شیمپو کے بارے میں بات کی تھی میں ان کے ساتھ میں سکن پروڈکٹس بھی میں نے بائی کیا ہوتے تاکہ میں نے کہا میں وہ ٹیسٹ کر سکوں کہ اتنی ہائپ مچی ہوئی ان پروڈکٹس کی تو کیا واقعی وہ ورث بائنگ ہے اچھا برینڈ ہے نہیں ہے میں نے کافی ٹائم ہوا ہے وہ بائیک کیے ہوئے ہیں وہ ان کو یوز کر رہی تھی ٹیسٹ کر رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو فائنلی اپنے ورڈکٹس دے سکوں کہ وہ کس طرح کے پروڈکٹس ہیں اس طرح کے کچھ باکس میں میں نے جو ہے وہ ریسیف کیے ہیں ہیئر انرجی ہیئر سکین اینڈ مور یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ یوٹیوب ان کا انسٹرگرام ٹویٹر فیس بوک سب کچھ یہاں پہ مینشن ہے یہ ایڈریس ہے اور میں دکھانا اس لئے چاہ رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کہ میں نے جو ہے پیسے دے کے جو ہے وہ چیزیں ہری دی ہیں چار ہزار ساتھ سو پچاس روپے اور اس وقت ان کی جو ہے وہ سیل چل رہی تھی یس ان کی سیل چل رہی تھی اور یہ سارے پروڈکٹس ہیں جو میں نے بائی کی ہیں تو یہ میں نے سنبھالا اس لئے ہوا تھا باکس وغیرہ تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں وہ جو لڑکیں ہیں کہتے ہیں نا ویڈیو سپانسرڈ ہے یا کسی برینڈ نے آپ کو سپانسر کیا ہوا ہے تو میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیب سے پیسے لگتے ہیں پھر وہ پروڈکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کو ان کا ریویو دیا جاتا ہے محنت لگتی ہے ان چیزوں پر ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ اس طرح کا کچھ باکس ہے جس میں مجھے پروڈکٹس جو ہے وہ رسیب ہوئے تھے اور یہاں پر سب سے پہلے اگر بات کریں تو اوپن کریں تو ساتھ میں ان کا یہ ہیئر نرجی والوں کا تھائنکیو ہیئر کا ایک نوٹ ملتا ہے آپ کو جس میں انہوں نے کافی ساری مطلب اپنے پیارے پیارے کومنٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کا کانٹیک نمبر each and everything barcode ان کا سب کچھ یہاں پر mention ہے بات کرتے ہیں اچھا یہ میں بتا دوں یہ پروڈکٹس چونکہ میں ٹیسٹ کر رہی تھی تو یہ باکسز ان کے صرف ویڈیو کے لئے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سوکے کیونکہ اوٹر پیکج ان کی کیس طرح سے ہے اس لئے میں نے رکھے تھے اور اس ویڈیو کے بعد میں یہ باکسز پھینکنے والی ہوں سب سے پہلے جو میں نے ان کی چیز جو ہے وہ بائی کی تھی وہ یہ تھا ان کا ہیئر نرجی والوں کا ڈیپ کلیننگ وائٹنگ فیس واش اچھا ہیئر نرجی برینڈ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کی برینڈ جو آنر ہیں وہ ہیں آئیشہ سوہیب اور وہ ڈرماتولوجسٹ بھی ہیں ان کی خود کی یہ جو ہے وہ سکن ہیئر سے ریلیٹڈ ساری کی ساری رینج ہے اور کافی ورائٹی میں ان کے پروڈکٹس ہیں اور اورگینک افکورس ان کا جو ہے وہ برینڈ ہے یہ ہے جی ایکٹیو وائٹ ان کا کلیم ہے کہ یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ بہت زیادہ ساف ستھرا ڈیپ کلیننگ کرتی ہے آپ کی سکن کو ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ ہوتی آپ کی سکن کی ساتھ میں آپ کی سکن کو گورا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ آوٹر پیکیجنگ اس کی کچھ اس طرح سے ہے you can see that میں لنک بھی ان کا منشن کر دوں گی تاکہ آپ جو ہے وہ دیکھ لو 24 منس اس کی جو ہے وہ شیل ف لائف ہے دو سال کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ یوز کرنے ہے منفیکٹرین ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2021 اور اس میں آپ کو 125 ml پروڈکٹ پہ لے گا اور لکھا ہوا ہے paraben فری that is the good thing paraben آپ کے میک اپ میں ہو یا آپ کی سکن سے وہ آپ کی سکن کے لئے ہامفل ہوتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے paraben فری ہے اور یہ all skin type کے مطلب oily skin girls بھی use کر سکتے ہیں اور dry skin girls بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے کچھ انگریڈنس لکھیں ہیں cogeic acid which is very good for skin scintella asiatica scintella asiatica یہ وہ انگریڈینٹ ہے جو آپ کی سکن پہ جو دھبے ڈاک سپورٹس پڑھ جاتے ہیں light جیسے ڈاک سرکلز ہوتے ہیں scintella asiatica انگریڈینٹ دھبوں کے لئے بہت بیسٹ ہے cogeic acid آپ کی سکن کو جو ہے وہ آپ کی سکن کو رپیئر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے nice anamide وہ انگریڈینٹ ہے nice anamide آپ کی سکن پہ جتنی بھی اکنی ہوئی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے alpha arbutin یہ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اور اس کے اندروں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی انہوں نے مزید اس کے کچھ انگریڈینٹس بیٹ یہ اس کے ٹاپ کیلو کے کور انگریڈینٹس تھے جو ہیں خیر اس کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں جلدی سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی اندر سے جناب یہ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے یہ دیکھ لیں میں اتنا اس کو یوز کر لی یہ اتنا سرائے گیا بس یہ میں اس کو یوز اسی لئے کیا تھا تاکہ آپ لوگ اندر سے اس کی باٹل کچھ اس طرح سے ہے اس اگر کلنزر کی بات کی جائے تو یہ جتنا ہی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیا ہوئے ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت جیسے نارمل فیس واش ہوتے ہیں بہت نارمل سے جو فیس واش ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہے اتنی مطلب وہ نہیں ہے حد ہی ختم ہو گئی ہے کمال ہی ہو گیا ہو گیا اس کو لگانے کے بعد آپ گورے ہو جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی سکن اس کو یوز کرنے کے بعد بیبی سوفٹ ہو جاتی ہے بہت نرم ملائم ہو جاتی ہے فریش ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی گورہ نہیں کرتا اور یہ جیسے نارمل فیس واش ہوتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے کچھ اس کا بام ڈاٹ کام نہیں ہے نیکس ان کا انگریڈینٹ دیکھیں یہ ہے ان کا سن بلک انڈر ڈا سن یہ ان کی پیکنگ پھینک چکے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ آلماسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ ان کا سنسکرین ہے یہ کافی اچھا ہے یہ ہندر پرسنٹ منرل یو وی فلٹر آپ کو سن پروڈکشن دیتا ہے سکسٹی ایس پی ایف سکسٹی ہے تو یہ ان کا یہ آلماسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے ایٹین ہنڈرڈ اس کی پرائیس ہے ایس ایٹین ہنڈرڈ کا یہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس کی پرائیس جو ہے فیس واش کی یہ ای ٹھنک پتہ نہیں بارہ سو کہ ایک ہزار تک یہ ایم ناٹ شور کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ان چیزوں کو پرشیز کی اس وقت سیل بھی چل رہی تھی میں لنک مینچن کر دوں گی آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں جس جس کی یاد رہی میں بتا دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا یہ سن بلوک کافی اچھا ہے ٹھیک ہے میں اس کو نکال کے وہ رکھ لیتی ہوں سن بلوک ان کا بہت اچھا ہے اور یہ فیس واش اوکے ہے اتنا نہیں اس کے بعد تھرڈ ٹرڈک جو ان کا بہت زیادہ ہائپ تھا اس کا بھی میں سوری وہ پھینک چکی ہوں اس کا اپلیکیٹر آپ سوری اپلیکیٹر کردیوں اس کی اوٹر پیکیجنگ ہیئر انرجی کا انڈر آئی ڈاک برائٹننگ سیرم ہے یہ بارہ سو پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہے اس کو تقریباً ایک مہینہ ہو گئے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جو زیدی ڈاک سرکل جانا تھا اس کو یوز کرنا پڑے گا اس نے بھی مجھے کوئی اتنا خاص فرق نہیں دیا ایک مہینہ تقریباً میں نے یوز کیا اس کو اوکے ہے مطب ٹو ٹو ٹرٹی پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ نہیں ہے مطبع جتنا بڑا دعوی ہے اس کے حساب سے اس طرح سے نہیں ہے ایک چیز اس کی مجھے اور بجو ہے وہ بری لگی ہے یہ بھی مطلب کہہ لیں کہ بس ٹھیک ہے اتنا کوئی اس کے ٹاپ پلس ریزلٹ نہیں ہے ٹو ٹو ٹرٹی وہ بھی شاید کیونکہ ارگینک برینڈ اور ارگینک پروڈکٹس ہی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا فاسٹر ریزلٹ نہیں دیتے بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ٹھیک ہونے پھر ہاتھ کچھیں وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کی ایک اور چیز مجھے کہنی تھی کہ پتہ نہیں شاید میری آئیز بہت زیادہ سنسٹیو ہیں یہ جب میں رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے جب لگے آپ لوگ بس آنکھ بان کر سون لگے تو اس کو آپ لوگوں نے اپنی انڈر آئی لگانا ہے اور اپنے آئی لٹ پہ بھی اور اس کو فنگر ٹپ سے مساج کر کے اس کو لگا کے آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے ہیں باقیوں کا مجھے نہیں پتا جو انہوں نے یوز کیا لیکن مجھے اس نے جو ایک پرابلم دی ہے وہ یہ کہ جب میں اس کو لگا کے کبھی آنکھیں کھولیں میری آنکھوں میں ایرٹیشن کرتا ہے بطلب میری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے میری آنکھوں کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ذریبت جاگنے کی وجہ آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو یہ کہ مجھے نین بھی بہت کام آتی ہے میں نین نہیں لے پاتی نا تو یہ ہے کہ میری آنکھوں میں یہ ایرٹیشن کا باعث بنتا ہے جلن کا باعث بنتا ہے سو یہ مجھے اس کی عادت بہت بری لگی ہے اور اس کی سینٹ جو ہے وہ مطلب اوکی ہے جن لوگوں کو سینٹڈ چیزیں پسند نہیں ہیں اللرجک ہیں تو وہ اسے نہ یوز کریں سکپ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا میری آنکھوں میں ایرٹیشن کرتا ہے سو بس گزار رہی ہے اس کے بعد اگلا جو پروڈکٹ ہے وہ یہ ان کا ہے ہیر انرجی کا لیش فوڈ اس کی اوٹر پیکجنگ پھینک چکی ہوں میں اس میں آپ کو 15 ایمل پروڈکٹ ملے گا اور اس میں کتنا تھا پروڈکٹ اس میں تو رکھا ہی نہیں ہوں اس میں آپ کو 15 ایمل پروڈکٹ ملے گا اور یہ بہت اچھی انگریڈنٹس ہیں اچھا یہ میں یوز نہیں کرتی میں اس کو ایک دفعہ یوز کیا تھا میری آئیس بہت زیادہ سینسٹیو ہیں آنکھیں میری بہت زیادہ ایک میری آنکھیں اور ایک میرے پاؤں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں رہ جاتے ہی چیز اثر کر جاتی ہے یہ میں ایک دفعہ یوز کیا تھا لیکن یہ اتنا تھک تھا کہ میری آنکھوں میں وہی مسئلہ ہو گیا جلن کا تو میں اس سے پھر ہی اس کے بعد یوز نہیں کیا یہ میری سسٹر کو دے دیا اب سسٹر کا ریویو میں یہ دیتی ہوں میری سسٹر کو یہ بہت سوٹ کیا ہے وہ کہتی ہے میں جب سے اس کو لگانا شروع کیا لیشنز ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے لیش فود ان کا بہت اچھا ہے اور اس کے پتہ نہیں کیا پرائس ان کا بندل لیا تھا مجھے اس کی پرائس یاد نہیں ہے کیونکہ کچھ پروڈکٹس میں نے پہلے لیا تھے کچھ بعد میں لیا تھے تو مجھے یاد کچھ نہیں آرہا ان کی ویب سائٹ پر دیکھ لینا یہ کہی تھی کہ بہت اچھا ہے میرے لیے تو یہ مطلب نہیں اچھا کیونکہ شاید میری آنکھیں اس کو لے پا رہی ہیں سینسٹیو ہونے کی وجہ سے لیکن یہ اس نے یوز کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا دی بیسٹ ہے اگر اس نے بھی یوز کیا ہے تو اگر وہ کہہ رہی ہے تو زیادی بات اچھا اور یہ دیکھ لیں اس نے کافی یوز کیا ہے اس کو یہاں تک یوز کر چکی ہے وہ وہ کہہی تھی کہ یہ بیسٹ ہے میری سیسٹر کی ریکمینڈیشن پر یہ ہنڈر پرسن ریکمینڈد اس کے بعد نیکس چیز ہیں ان کی وہ ان کا جو ہے ہیر انرجی کا اپسولیوٹ ریڈینس وائٹننگ سیرم ہے اس میں اپ ٹو ٹو ٹونز لائٹر ان سکس ویکس ویکس وائٹامین بی تھری ٹھیک ہے وائٹ ٹین کمپلیکس اینڈ الفائن گلیشئر واتر بلا 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 اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی چھ ہفتوں میں ٹو ٹون لائٹر سکن کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو تھٹی ایمل پروڈک ملے گا یہ بھی فر آل سکن ٹائپس کے لئے اس کو جو ہے وہ اوائلی والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کے انگریڈینس وغیرہ لکھئے ہیں ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے اب یہ جو ان کا کلیم ہے کہ چھ ہفتوں میں آپ کا ٹو ٹون سکن لائٹر تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے بہت بڑا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی یہ آپ کی سکن کو برائٹن نہیں کرتا میں نے یوز کیا ہے اس سیرم کو یہ کچھ اس طرح سے پیکنگ ہے میں نے کافی اس کو یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہو گیا یہاں تک ہو گیا اور اب بھی میں اس کو یوز کر رہی ہوں اچھا یہ آپ کی سکن کو ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کو گورا نہیں کرتا ہے ایک بات تو کلیئر کر لیں یہ کلیم غلط ہے دوسرا اس کی اچھی چیزیں کیا ہیں میری سکن پر میرا کمپلیکشن بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہوا تھا جس میں بہت بیمار رہی ہوں سٹل ایم مطلب میں کورنگ پروسیس میں ہوں کور ہو رہی ہوں اور میڈیسن جب آپ کی سکتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے اور میری اس کی سائیڈ ایفیکٹ میرے چہرے پہ میری انڈر آئس پہ پڑتا ہے ہمیشہ آلویز مطلب تھرڈ یئرہ ایتنا بیمار ہوتے ہوئے سو میڈیسن آپ کا بلڈ جلا دیتی ہیں اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں میڈیسن کے تو اس وجہ سے مسئلہ بن گیا ہوا تھا میرے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اس کا رییکشن یہ ہوا تھا کہ ایک تو میرا کمپلیکشن بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہوا تھا اور دوسرا ہی انڈر آئی پہ ڈارک سکل بہت آگئے تھے افکورس بیماری کی وجہ سے دوسرا میڈیسن کی وجہ سے اور میرے چہرے پہ ریڈ کلر کی لائنز اوبرنا شروع ہو گئی تھی مطلب کیپلریز نہیں ہوتی ہیں میں چونکہ فارمولا کریمز رنگ گوڑا کرنے والی بلکل بھی یوز نہیں کرتی نہ میں ریکمنڈ کرتی ہوں مجھے میں کیا کرتی پھر مو پہ کیا لگاتی ہوں میرے چہرے کی رنگ کا تو چلو مارو گولی وہ تو جب ٹھیک ہونا وہ تو ہوئی جانا مسئلہ یہ تھا کہ چہرے پہ جو ریڈ لائنز نکل آئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے پھر میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا اور آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں ابھی میں نے اس کو فیس پہ اپلائے کیا ہوا ہے میں بہت یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ملکی سی جو ہے اس کی کنسسٹنسی چالا ایک منٹ یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں اچھا اس کی جو کنسسٹنسی وہ اتنا ملکی اور یہ آپ کی سکن میں ملٹ ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی آئلی گریسی نہیں ہے کیونکہ آئلی کمبینیشن سکن ہے مجھے اس طرح کے سیرم کی ضرورت تھی جو مطلب میری سکن کو گریسی آئلی نہ کرے یہ میری سکن میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملٹ ہو جاتا ہے مطلب ابزورب ہو جاتا ہے میں یہ کہنا جا رہی ہوں اچھے طریقے کے ساتھ ابزورب ہو جاتا ہے یہ اس سیرم نے کیا کیا کہ میرے چیرے پر جو ریڈ کلر کی کیپلریز باہر آگئی تھی اس نے ان کو اندر بیج دیا اس سکن کو صاف ستھرہ کرنا شروع کر دیا اور بڑا خوبصورت سا گلو میری سکن پر اس کی وجہ سے رہتا ہے اور یہ کہ سکن میری بہت ہائیڈریٹڈ اور پلمپ لگتی ہے سو اس حوالے سے یہ سیرم بہت اچھا ہے مطلب میں سیرمز یوز نہیں کرتی میری سکن کو ضرورت نہیں ہے سیرمز کی کیونکہ سکن میں بہت تیل نکلتا ہے لیکن یہ پہلا اکلوتا واحد سیرم ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور میں اس کو ریکمنٹ کرتی ہوں آپ کے رنگ کو گورا نہیں کرے گا بلکل بھی یہ غلط بات ہے لیکن آپ کی سکن پر اگر کوئی کہیں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے کوئی لائنز آئی ہوئی ہیں ریڈ کلر کی ہیں بہت تھوڑی تھوڑی سی رہ گئی ہیں لیکن اوورال میری کلیسٹر کلیر اس نے سکن کر دی ہوئی ہے بہت سوفٹ بیبی سکن اور گلو میرے سکن پر ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو لگانے کے بعد اور بڑی پلم پلم سکن فریش لگتی ہے یہ ان کا سیرم میں ریکمنٹ کروں گی اور اس سیرم کی پرائس آئی ٹھنگ نائنٹین ہنڈرڈ ہے انیس سو کے ہاں اٹھارہ سو کے انیس سو اس سیرم کی پرائس ہے سو یہ بہت اچھا سیرم ہے مجھے اچھا لگا اوکے جی لاسٹ بٹ ناسٹ لیسٹ پروڈک جو ہے ان کا وہ ہے جناب اس کو لٹا دیتے ہیں ان کی ہے جی یہ بی دی بیسٹ وی آف یو نائٹ کریم ٹھیک ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے میریکل میریکل رینیوئنگ لائٹ کریم ٹھیک ہے 30 گرام اس میں آپ کو پروڈک ملے گا انٹینس انٹی ایجنگ انٹی رینکل ریٹنال نائسانامائیڈ پیپٹائیڈ کمپلیکس ہائیلرونک ایسیڈ بیسٹ فارسکین ٹو پرسنٹ سیرمائیڈ جتنے بھی یہ ٹاپ انگریڈینٹس دیکھنے ہیں اس کین کے لیے واقعی میں بہت اچھے ہیں آوٹر پیکنگ اس کی کچھ اس طرح سے ہے اور یہ کریم بہت مہنگی ہے ٹونٹی ون ہنڈر اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی لکھی ہوئی ہے بہت خوبصورت پیکنگ ہے اس کی آپ لوگ دیکھو صحیح کوئی ہائی برینڈ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے یوز کیا ہوئے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کافی میں نے یوز کی ہوئی ہے یہ فل تھی کافی یہاں تک تھی فل تو میں نے اس کو یوز کر کر کے کم کر دیا ہے اچھے یہ اس کا جو میں اگر فارمولا آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو اس کا فارمولا بھی اس کا فارمولا بھی لائک یہ بالکل بھی اویلی کےکی گریسی نہیں ہے یہ آپ کی سکن میں میلٹ ہو جائے گی اور جو کام سیرم کر رہا ہے جو معلی یہ سیرم کر رہا ہے سیم یہی ایک کام کرتی ہے مطلب آپ کی سکن کو رپیر کرتی ہے کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے آپ کی سکن کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے یہ بالکل بھی اویلی گریسی نہیں ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی سکن پہ جو ہے یہ میلٹ ہو جاتی ہے بہت پیارا سا گلو پروائیڈ کرتی ہے ایک چیز اور یہ بھی رنگ گورا نہیں کرتی ہے ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں آپ کی سکن کو ریپیر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے فائن لائن جو بھی سکن کا ایشو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے رنگ گورا ان میں سے کوئی پروڈکٹ نہیں کرتا یہ ذہن میں بٹا لیں چونکہ کافی کوسلی ہے تو اس کی نسبت میں یہ سیرم رکمینڈ کروں گی بکوز مجھے یہ زیادہ پسند آیا ہے اس کا بھی سیم ہی مطلب ایفیکٹ ہے لیکن یہ تھوڑی کوسلی ہے پرائیسی ہے یار اکیس سو میں چنون منون سی اتنی سی آپ کو کریم ملتی ہے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ ٹھارہ انیس سو کے سیرم لے لو کافی کونٹیٹیز میں آپ کو 30 ایمل مل جائے گا پروڈکٹ اور اس میں بھی آپ کو 30 ایمل کریم ملے گی یہ بھی اچھی ہے آپ کی سکن کو ریپیر اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ اچھی ہیں یہ دونوں پروڈکٹس میں ریکمینڈ کروں گی باقی پروڈکٹس یہ جو ہیں سارے سن بلوک اس گوڈ یہ می سیسٹر کی ریکمینڈیشن پر گوڈ یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ بھی کسی کام کا مجھے نہیں اتنا حاصل نہیں لگا مطلب نہ ہی سمجھیں جو پروڈکٹ ان کا میں ہنڈرڈ پرسنڈ ریکمینڈ کرتی ہوں وہ یہ ہیر انرڈی کا ہول بلینڈز ہیر شیمپو ہے پندرہ سو پچاس اس کی پرائز ہے یہ میری سیکنڈ باٹل ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل ملے گا اور یہ سلف ایٹ فری ہے شیمپو ہمیشہ شیمپو وہ یوز کیا کریں گے جس میں سلف ایٹ نہ ہو او مائ گاڈ بیسٹ ایور شیمپو جو میں نے اپنی ہسٹری میں اپنی لائف میں یوز کیا ہے تھوڑا سا پرائسی ہے لیکن دہ بیسٹ ریزرلٹس ہیں اس کے یہ میں آپ کو تھاؤزن ٹائم ریکمینڈ کروں گی اور ساتھ میں ان کا یہ والا آئل ایک باٹل میں آل ریڈی یہ ختم ہو چکی ہے آل موسٹ میری یہ بلکل اتنا سا رہ گیا اور دوسرا میں ان کا آرڈر کر چکی ہوں باٹل وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی تو میں اس کو پھر رکھ لوں گی یہ پرائنگ کے میں تھاؤزن ٹائم ریکمینڈ کروں گی اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی آپ ضرور دیکھنا بیسٹ 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 ہے یہ کومبو اگر آپ یہ یوز کرو گے جو بھی آپ کے بالوں کا مسئلہ وہ جڑ سے ختم مردوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی میرے فرنٹ پر بال تھوڑے گائب ہونا شروع ہو گئے ہوئے تھے بر میں نے یہ آئل جب سے یوز کرنا شروع کیا میرے فرنٹ سے بال نکلنا شروع ہو گئے مطلب ٹائنی ٹائنی ہیئرز نکلنے شروع ہو گئے میں شوق ہو گئے اور ایک ہفتے دو کے اندر اندر مطلب میں حیران ہو گئی کہ مطلب اتنا زبردست فارمولا ان کا شیمپو بھی ان کا بہت بیسٹ ہے یہ دو پرادکس تھاؤزنڈ ٹائم ریکمینڈڈ اور رہ گئی بات باقی جو ان کے ہیں پرادکس کی میں آپ لوگ کو ان کی ڈیٹیل بتا چکی ہوئی ہوں لنک آپ لوگ بیکھ لیجے گا وہاں پہ جا کے ان کی پائسز بغیرہ سب کو چیک کر لیجے گا سو میری طرف سے باقی کیونکہ میں نے ابھی ارگینک برینڈ ایک کا اتنے زیادہ یوز نہیں کیے مطلب تو جتنا کیا ہے اس کمپیر تو میں ہیر انرجی پریفر کرتی ہوں اس کمپیر تو ارگینک برینڈ کیونکہ ہیر انرجی کے پرادکس پھر بھی اچھے ہیں اس کمپیر تو باقی ادر باقی ادرز ہی ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ